بچوں آپ کا سواغت ہے کیمیکل بانڈنگ کی لیکچر سیریز میں پھر سے آپ کا سواغت ہے اور یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے پارٹ سکس جس میں ہم ہائیبردائیجیشن in the molecules containing charge یعنی آئنز کی ہائیبردائیجیشن کے بارے میں بات کریں گے so in the previous lecture we had discussed about the molecules having multiple bonding pi bonding containing compounds کی ہم نے ہائیبردائیجیشن پڑی and in this lecture we will discuss about the hybridization in the molecules that contains charge with the help of different examples start with SO4 2 negative sulfate ion sulfate ion سے ہم start کریں گے تو جب بھی ہم کسی آئینک اسپیسیز میں ہائیبردائیجیشن دیکھیں گے سینٹرل ایٹنم پر تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کی اس کے اوپر چارج کیا ہے وہ جو چارج ہے اگر وہ نیگیٹیو ہے تو وہ چارج نیگیٹیو کا مطلب electrons will go to the electronegative اسپیسیز اور اگر یہاں پر positive charge ہوگا تو positive charge will go to the electropositive اسپیسیز تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں sulfur اور oxygen میں کون زیادہ electronegative ہے oxygen تو یہ جو negative charge ہے یعنی جو electrons ہیں دو extra electrons وہ کہاں چلے جائیں گے oxygen میں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں sulfur atom کا electronic configuration دیکھتے ہیں تو sulfur atom کا electronic configuration again کیا ہے 3s2 اور 3p4 ok so اس طریقے سے ہم اس کو لکھیں گے sulfur atom کا electronic configuration 3p4 یہ ہے sulfur پڑھاتے ہوئے range کریں گے surrounding atoms کو کتنے atoms ہمارے پاس 4 oxygen atom so this is the 2s orbital of 1 oxygen and 2p orbital of this oxygen ok تو یہ ہے 2s یہ ہے 2p یہ oxygen atom ہے اب ہم دوسرا oxygen atom draw کرتے ہیں یہ دوسرے oxygen atom کا valence shell configuration ہے یہ کیونکہ ہم ابھی کیا بنا رہے بچھو valence shell configuration اسی سے ہمیں پتہ لگ جاتا hybridization یہ دوسرا oxygen atom ہے then میں اب یہاں پر تیسرا oxygen atom کے orbitals کو draw کر رہی ہوں ok تو یہ 2s ہے یہ 2p ہے یہ oxygen atom ہے اور چلیے چوتھا ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں چوتھے کو اور یہ ہے چوتھا oxygen atom ok تو یہ electrons اس میں ہم نے arrange کر دی 3s 3p ok sorry this is 3s 3p no no this is 2s 2p 2s 2p 2s 2p electronic configuration ہے اس کا 2p4 یہ oxygen atom ہے اب ہم دیکھیں گے ان oxygen کے پاس total کتنے electrons 1,2,3,4,5,6,7,8 8 unpaired electron لیکن ہمارے پاس کیا ہے اس میں 2 negative charge بھی ہے sulfur اور oxygen میں کون ادھیک electronegative ہے oxygen تو وہ جو electron سے وہ کہاں آ جائیں گے کسی دو oxygen atom پر negative charge آنے والا ہے تو وہ negative charge ہم دکھاتے ہیں electron کی help سے اس oxygen میں ایک electron یہاں پر آ گیا اور ایک electron یہاں پر add ہو گیا تو یہ oxygen کیسی ہوگی negative تو دو oxygen کیسی ہوگی negative دو oxygen negative ہو گئی تو اب یہ بن گیا اس oxygen کے پاس ایک unpaired electron ہے اور اس oxygen کے پاس بھی ایک unpaired electron ہے اور یہ دو unpaired electron ہو گئے یہاں پر دو ہیں چار اور یہاں پر دو ہیں چھے total total unpaired electron کتنے ہوگی surrounding atom کے پاس six اور یہاں پر چاہیے bond بنانے کے لئے six unpaired electrons اب چاہیے تو six unpaired electrons کے لئے کیا ہوگا کہ اب یہ جو ہے یہاں کے electron کیا کریں گے unpaired کریں گے unpaired کر کے جو electron سے وہ کہاں چلے جائیں گے d orbital میں d orbital میں electron چلے جائیں گے تو یہ آپ کو اتنا سمجھ میں آگیا میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں بار بار کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سراؤنڈ ایٹم میں کتنے electron ہیں تو جب بھی ہم چارج کی بات کریں گے تو سب سے پہلے چارج کو fit کر دیں گے چارج نگیٹی ہے تو کہاں fit ہوگا oxygen میں مطلب electron extra آگئے تو آپ دیکھ سکتے سراؤنڈ ایٹم کے پاس 6 unpaired electron ہے اور central ایٹم کے پاس 6 unpaired electron ہے تو bonding تو آرام سے ہو جائے لیکن اب آپ کو یہ دیکھ نا ہے کہ یہ جو oxygen ایٹم ہے اس میں دو unpaired electron ہے ایک بنائے گا سگم دوسرا بنائے گا پائی اسی طریقے سے یہ جو oxygen ایٹم میں یہاں پر بھی دو unpaired electron ہے ایک بنا سگم دوسرا بنائے گا پائی اور یہاں یہ دو electron unpaired بچے جو ہوں گے جو ان orbitals میں ہوں گے ان میں کیول یہ ہائی برڈائی جیشن میں participate کریں گے جو دو electron d orbital میں they will remain unhybridized وہ unhybridized رہیں گے اور hybridization میں participate نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر چار sigma bond بننے والے ہیں دیکھئے یہ s orbital اور یہ p orbitals 3 p orbital یہ مل کے 4 sp3 hybridized orbitals بنائیں گے اور یہ جو 4 sp3 hybridized orbital ہے اس میں سے ہر ایک orbital کیا کرے گا p orbital of oxygen کے ساتھ sigma bond کا formation کرے گا یہ دیکھ sigma bond اور یہ بنا sigma bond اپ یہ جو دو orbital بچے ہیں یہ sideways overlapping کریں گے oxygen کے p orbital کے ساتھ and then they will form pi bonding سے آپ دیکھیں گے یہ blue color سے میں دکھا رہی ہوں یہ pi bonding ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ پائ bond بنائ لیا تو آپ دیکھیں گے کہ دیکھئے یہ والا oxygen double bond سے جڑا ہوا ہے green bond اور blue bond اور یہ oxygen atom دو bond سے جڑا ہے ایک green اور blue باقی دو oxygen ions ہیں وہ single bond سے جڑے ہیں تو کوئی tough نہیں ہے hyper sp3 ہے تو geometry کیسی ہوگی tetrahydral geometry tetrahydral ہوگی دو oxygen کے اوپر negative charge ہوں گے اور وہ ایک bond سے جڑے ہوگی اور جن oxygen کے اوپر کوئی charge نہیں ہوگا وہ double bond سے جڑے ہوئے ہوں گے sulfide کی geometry کو draw کرنا چاہے تو دیکھیں کس طریقے سے ہوگی یہ ہے central atom اور میں نے آپ سے کہا oxygen کے ساتھ double bond بن دکھا دیں گے اور جو 2 oxygen atom ہیں ان کے ساتھ negative charge ہے اور bond کتنا بن رہا ہے کیول ایک بن رہا ہے میں count کریں گے کتنے sigma bond ہے 1 sigma 2 sigma 3 sigma 4 sigma 4 sigma بن واجے سے hybridization کیا ہوگا SP3 hybridization تو کوئی tough نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں جو ion کے اوپر جو charge ہے اس کو ہمیں fix کر لینا ہے then we can easily draw the bonding pattern in the ions and also predict the hybridization in the central atom of this molecule we will evaluate the hybridization on the nitrogen atom of nitrate ion nitrate ion nitrate ion کو یہ ایک nitrogen جو central atom act کرے اور اس کے اوپر نیگیٹیو charge اب آپ دیکھئے جو 3 oxygen ہوگی پہلے 3 oxygen draw کر لیں 3 oxygen جو ہیں ان oxygen میں 6 unpaired electron ہوگی یہ 2 2 p of oxygen 1 oxygen then 2s and 2p 4 of another oxygen 2s 2p of another oxygen and third is 2s 2s and 2p of third oxygen atom یہ ایک oxygen atom ہے تو یہ 3 اوپر can 2s 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 3 2s 2p 3 2s electronic configuration ہے اب آپ یہ بتائیے کیا nitrogen کے لیے یہ سمبھاؤ ہے کہ یہ جو pair electron ہے وہ unpaired ہو کے جائے کیونکہ 2 جو principal quantum number ہے یہاں پر d ہوتا ہی نہیں ہے یعنی nitrogen جو ہے وہ 3 unpaired electron کے ساتھ bond بنا سکتا ہے جب surrounding atoms میں یہ حال ہے کہ 5 unpaired electron اور 3 unpaired ہیں یہاں پر 5 unpaired electron نہیں ہو سکتے تو اب bonding کس طریقے ایک electron پیار کر دیتا اور جب یہ پیار کر دیگا تو total number of unpaired electron آپ دیکھیں کتنے ہو جائیں گے 3 یہ دیکھیں کہ ایک oxygen atom نے کیا کیا اپنا electron کو pair کر دیا تاکہ bonding ہو پائے تو اب آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر 1 unpaired electron ہیں یہاں دو تو total unpaired electron اب surrounding atom کے پاس کتنے ہو گئے 3 اور یہاں پر بھی کتنے unpaired electron ہیں nitrogen کے پاس 3 تو آسانی سے bonding ہو سکتی اور bonding کیسے ہو گی آپ دیکھیں گے اب دیکھیں کہ چار orbital ہیں ایک ایک ایس اور تین پی nitrogen کے they will mix and hybridize یہ کیا ہوں گے mix ہوں گے اور hybridize ہو کے کیا بنائیں گے they will form 4 sp3 hybridized orbital چار sp3 hybridized orbital بنائیں گے اور یہ 4 sp3 hybridized orbital بنیں گے نہیں غلط ہے یہ 4 sp3 نہیں بنیں گے بلکہ کتنے بنیں گے یہ kیول sp2 hybridized orbital یہ بنائے گا تو sp3 hybridized orbital بچوں یہ sp2 بنائے گا sp2 کیسے بنائے گا دیکھئے ایسے بنائے کہ ایک جو orbital ہے وہ پائی بانڈنگ کے لئے چاہیے دیکھئے ایک oxygen atom جو ہے اس کے پاس دو electron ہے تو ایک sigma بنائے گا دوسرا pi بنائے گا تو جو 3 electron ہیں ان میں سے 2 sigma بنانے والے پائی بنانے والا تو جو پائی بنائے گا اسے ہم چھوڑ دیں گے باقی کون بچے ایک s اور 2 p یہ ہائیپرڈائیزیشن کیا بنے گا sp2 اور یہ بنائے گا 3 sp3 sp2 ہائیپرڈائز orbitals پھر یہ sp ہائیپرڈائز orbital sp2 ہائیپرڈائز orbital یہ دیکھئے اس oxygen کر کیا بنائے گا coordinate bond اور coordinate bond بھی کیسا bond ہوتا ہے sigma bond اور یہ جو bond بنے گا یہ کیا بنے گا بچھو pi bond یہ sideways overlapping ہوگی تو کتنے sigma bond بنے 1 2 3 1 2 3 3 orbital will participate 1 s ہو گا اندر اور باقی دو کون سے p orbitals ہونگے تو ہائیبردائیزیشن کیا ہوگا نائٹوزن کے اوپر sp2 ہائیبردائی جیشن اگر ہم اس کا structure کرنا چاہے تو بہت آسان ہے bond کے according ہم اس کا structure کر سکتے ہیں central میں نائٹوزن ایٹم کو بناؤں اب دیکھئی جو نائٹوزن ایٹم ہے یہ ایک oxygen negative کے ساتھ single sigma bond بنا بنا رہا ہے اب ھائیبردائیزیشن sp2 اور 3 ایٹم ہے اب دیکھئے یہ oxygen کے ساتھ بن رہا ہے coordinate bond یہ ایک oxygen کے ساتھ بن رہا ہے coordinate bond یہ اپنا electron pair donate کر رہا ہے اور اس oxygen کے ساتھ کیسا bond ہے double bond ایک pi اور ایک sigma اس oxygen کے ساتھ کیسا bond رہے ایک pi اور ایک sigma اس طریقے سے آپ دیکھیں گے دیکھیں one sigma two sigma and three sigma three sigma کا مطلب three orbital participate کریں گے اور hybridization کیا ہوگا sp2 hybridization تو ہمیں کیول ایک تو پہلے charge fit کرنا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ bonding کس طریقے سے اس میں ہو سکتی ہے po three negative یعنی یہ کون سا iron ہے this is phosphate iron phosphate iron میں phosphorus کے اوپر کون سا hybridization ہوتا ہے اس کے لئے گیر آپ آرام سے دیکھیں اب لیکن انتر یہ دیکھیں phosphorus اور nitrogen میں آپ انتر دیکھیں گے کیونکہ phosphorus کے پاس دی orbital بھی ہوتا ہے تو یہ phosphorus کا electronic configuration ہے یہ 3s orbital ہے یہ 3p ہے اور یہ کیا ہے phosphorus اگر ہمیں بنانا ہے 4 oxygen atom 4 oxygen atom میں کتنے unpaired electron ہوتے اس میں ہوتے 8 ایک میں دو ہیں تو 8 unpaired electrons ہوں گے تو یہ 2s اور 2p ہیں دوسرا oxygen atom اگر میں بناوں تو یہاں unpaired electron ہے دو ہر ایک oxygen میں کتنے unpaired electron ہیں 2 unpaired electron 2s 2p یہ دوسرا oxygen atom ہے تیسرا oxygen atom 2s اور 2p orbital یہ ہے 1 2 3 4 اس کا electronic configuration ہے 2s 2p ہے oxygen کا اور چوتھا oxygen atom اگر میں دیکھوں گی تو اس میں بھی کیا ہے 2s 2p 4 2s 2 2 2 ह� और oxygen अब आप क्या देखना है कि इसके उपर negative charge पहले आपको surrounding atom में negative charge को fit YEAH centrel atom में negative charge को fit कर दें live oxygen ne Fil oxygen Adam negative gibt charge چارج ایڈ کرتے ہیں اوکسیجن کو نگیٹیو اس کو نگیٹیو اور اس کو نگیٹیو بنا رہے ہیں یعنی یہاں پر ہم ایک الیکٹرون ایڈ کر دے رہے ہیں یہاں پر ہم ایک الیکٹرون کو ایڈ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں اب کتنے انپیرڈ الیکٹرون ہیں دیکھیں اس سراؤنڈنگ ایٹمز میں 1,2,3,4 and 5 پانچ انپیرڈ الیکٹرون سراؤنڈنگ ایٹم میں ہیں اور فوسفرس کے پاس ٹوٹل الیکٹرون کتنے ہیں پانچ اب یہاں پر سنبھاؤنا ہے کہ یہ الیکٹرون انپیر ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ الیکٹرون انپیر ہوں گے تو پانچ انپیرڈ الیکٹرون اس کے پاس بچیں گے 1,3S میں ہے اور 3 ہے 3P میں اور جو باقی الیکٹرونز ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں D orbital میں تو یہ پانچوہ الیکٹرون کہاں چلا گیا یہاں چلا گیا تو اب دیکھیں پانچ انپیرڈ الیکٹرون فوسفورس کے پاس ہیں یہ اس کا 3D orbital ہے یہ اس کا 3P orbital ہے اور یہ اس کا 3S orbital ہے تو آپ دیکھیں یہ پانچ الیکٹرونز ہیں یہاں پر یہاں پر بھی پانچ الیکٹرون ہے تو اب بانڈنگ آسانی سے ہو سکتی ہے 5 انپیرڈ یہاں ہے تو ویلنس بانڈ تھیوری تو فالو ہوگی ہوگی تو اب آسانی سے بانڈنگ ہو سکتی ہے لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے سگما بانڈ بننے والے ہیں دیکھیں یہاں پر 1 الیکٹرون ہے تو 1 سگما تو 1 elektron O minus کے پاس ہے اور ایک اس کے پاس ہے تو تین Unpaired Electron یہ تو Sigma بنائیں گے اس Oxygen کے پاس دو Electronیں پہلا Sigma بنائے گا دوسرا کیا بنائے گا Pi мечتھتا ہے یعنی ایک Pi bond بننے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے اس کو چھوڑ کر باقی orbitals کیا کریں گے مکس ہوں گے اقتونے کے بعد چار SP3 Hybridized Orbitals بنائیں گے چار SP3 Hybridized Orbital بنیں گے ان کو ہم کہیں گے 4 SP3 Hybridized Orbital بنیں گے اور یہ جو sp3 hybridized orbital ہیں then they will form sigma bond with the oxygen atom دیکھیں یہ اس کے ساتھ sigma bond بنا رہا ہے یہ اس کے ساتھ sigma bond بنا رہا ہے ہمیشہ پہلے sigma bond کا formation ہوگا یہ اس کے ساتھ sigma bond بنا رہا ہے اور یہ جو unpaired electron جو unhybridized ہے یہ اس کے ساتھ پائی bond بنا رہا ہے تو اس طریقے سے ہم دیکھیں گے فوسفیٹ میں فوسفورس کے اوپر sp3 hybridization ہے اور کیونکہ کتنے sigma bond ہیں 1,2,3,4 4 sigma bonds ہیں تو 4 orbital participate کریں گے اور geometry کیا ہوگی tetrahedral کیونکہ وہ hybridization کے according ہوگی تو اگر ہم اس کی geometry draw کریں تو دیکھیں کیسی دیکھے گی یہ فوسفورس یہ فوسفورس ایٹم ہے ایک oxygen کے ساتھ double bond بنا رہا ہے ایک sigma اور ایک πائی تو ایک oxygen کے ساتھ ہم کیا بنا دیں گے double bond بنا دیں گے باقی دیکھیں تین جو oxygen negative ہیں ان کے ساتھ single bond کا formation ہو رہا ہے اور shape کیا رہے گا tetrahedral تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ اس طریقے سے arrange رہے گا اوکے تو آپ دیکھیں اب اس کی geometry کیسی ہوگی tetrahedral کتنے sigma bond ہیں 1 sigma 2 sigma 3 sigma and 4 sigma تو 4 sigma bond ہونے کی وجہ سے hybridization کیا ہے sp3 geometry ہے tetrahedral تو آسانی سے آپ دیکھیں 3 اس میں negative charge ہیں آسانی سے ہم اس میں کیا بتا سکتے ہیں hybridization بتا سکتے ہیں geometry ہم دیکھیں گے geometry and hybridization in the carbonate ion یہ کیا ہے carbonate ion دیکھیں میں ایسے ions لے دی ہوں generally آپ جن کو laboratory میں test بھی کرتے ہیں یہ سارے وہ ions ہیں اب یہاں پر دیکھیں central atom کو اگر ہم دیکھیں گے carbon کا valential configuration ہے وہ ہے 2s2p2 تو یہ تو کیا ہوگا unpaired electron ہوں گے ہوں گے تو یہ پہلے کیا کرے گا unpaired ہوگا اور 4 unpaired electron اس کے پاس arrange ہو جائیں گے تو یہ ہیں 4 unpaired electrons carbon کے 2s2p ok now اب ہم بنائیں گے جو surrounding atoms ہیں 3 oxygen atoms ہیں 1 oxygen atom اس کا electronic configuration again کیا ہوگا 2s2p4 ok یہ ایک oxygen atom ہے یہ اس کا 2s orbital ہے یہ اس کا 2p orbital ہے دوسرا oxygen atom بنا رہے ہیں تو اس کا again 2s2p4 اس کا electronic configuration 1,2,3,4 یہ دوسرا oxygen atom ہے یہ 2s orbital ہے یہ 2p orbital ہے تیسرا oxygen atom اگر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے again there are 4 electrons and 2 unpaired electrons in p orbital یہ oxygen ہے اب ہمیں کیا دیکھنا ہے اس کے اوپر 2 negative charge ہے 2 negative charge کا مطلب کہ 2 oxygen کیا ہیں negative ہیں oxygen atom کو negative دکھاتے ہیں تو یہاں پر electron کی pairing ہو گئی اور یہ ایک oxygen atom تو 2 oxygen کیا ہو گئے negative ہو گئے اب دیکھئے surrounding atoms کے پاس 1,2,3 اور 4 4 unpaired electron ہیں اور central atom کے پاس 1,2,3,4 unpaired electrons ہیں so now the bonding can be easily takes place آسانی سے ہو جائے گی لیکن اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے pi bond بننے والے ہیں اب دیکھئے اس oxygen کے پاس 1 unpaired electron اس کے پاس 1 unpaired electron so they will form sigma bond اور یہ جو ہے یہاں پر 2 electron ہیں اس لیے ایک بنائے گا sigma دوسرا بنائے گا pi تو جو pi بنائے گا اس کے لیے ہم ایک electron والے orbital کو چھوڑ دیں گے باقی کیا ہوں گے یہ جو 3 orbital ہیں they will mix and hybridized and form 3 sp2 hybridized orbitals 3 sp2 hybridized orbital بنیں گے 1 sp2 hybridized orbital کیا کرے گا اس کے ساتھ sigma bond بنائے گا دوسرا sp2 hybridized اس کے ساتھ sigma bond بنائے گا اور تیسرا sp2 hybridized اس oxygen kp orbital کے ساتھ sigma bond بنائے گا اور یہ جو orbital ہے یہ sideways overlapping کرے گا اس کو ہم arrow سے نہیں دکھائیں گے اور یہاں پر کیا بنے گا پائی bond کا فورمیشن ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں sp2 hybridization ہے carbon کے اوپر اور آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک oxygen minus کے ساتھ sigma bond دوسرے کے ساتھ single bond oxygen کے ساتھ کیا بنا رہا ہے double bond اب آپ دیکھیں گا دوسرے کے ساتھ بھی یہ سنگل bond بنا رہا ہے لیکن اس oxygen کے ساتھ ہی کیسا bond بنا رہا ہے double bond یہ بنا دیا ہم نے double bond اب آپ دیکھیں اس کی جو میٹری trigonal planar جو میٹری ہے اور اگر ہم اس میں اس کو اگر ہم دیکھیں اس میں آپ دیکھیں گے جو hybridization sp2 کیوں ہے کیونکہ یہاں پر کتنے sigma bond ہیں 1 2 and 3 3 sigma bonds are there 3 orbital participate کریں گے 1 s ہوگا اور 2 p ہوں گے اس طریقے سے دیکھئے کتنا easy ہو جاتا ہے ان کا diagram بنانا اور ان کا hybridization calculate کرنا we will give you an example of positively charged species اب ہم positively charged species کو دیکھیں گے جہاں پر آپ دیکھ رہے ایک ammonium iron یہ کیا ہے ammonium iron ایک آپ دیکھیں اس پر positive charge ہونے کی وجہ سے positive charge کہاں جائے گا positive charge کہاں جائے گا elektro positive کے پاس یعنی hydrogen کے پاس یہ positive charge رہنا ہے تو سب سے پہلے ہم nitrogen کا جو valence shell configuration وہ draw کر لیتے ہیں وہ ہے 2 S2 P3 configuration 2 S2 P3 تو یہ ہے nitrogen کتنے unpaired electron ہے 3 تو اب یہ 3 ہی unpaired electron اس میں رہ سکتے اس کے علاوہ یہ shifting نہیں ہوسکتی کیونکہ یہاں دی orbital نہیں ہے اب ہم بنائیں گے hydrogen atoms hydrogen atom اس کے پاس کتنے electron ہے 1s میں ایک electron ہے ایک hydrogen ہے دوسرا hydrogen ہے دوسرا hydrogen ہے 1s orbital H اور یہ 4 hydrogen 1s اس کا hydrogen تو یہ 4 orbital ہیں آپ دیکھ دیکھ کے پاس 4 unpaired electron ہیں لیکن ہمیں positive charge add کرنا ہے تو کسی بھی hydrogen میں positive charge add کریں nitrogen میں نہیں ہوگا کیونکہ nitrogen سے ادھیک electron positive hydrogen atom تو ایک electron یہاں سے ایک electron گائب ہو جائے گا اور اس electron کو ہم ہٹا دیں گے تو اس hydrogen کے اوپر کیسا charge آ جائے گا positive charge آ جائے گا سراؤنڈن ایٹم کے پاس 123 اور سنٹر ایٹم کے پاس 123 تو اب bonding آسانی سے ہو جائے گی یہ خالی orbital ہے اس میں یہ اپنا electron donate کر سکتا ہے تو اب دیکھ بانڈنگ کس طریقے سے ہوگی اب آپ دیکھ رہے یہ چاروں orbital participate کر رہے تو چاروں mix ہوں اور اور mix ہونے کے بعد کیسا hybridization ہوگا اس میں sp3 hybridization ہوگا 4 sp3 hybridized orbital بنیں گے اور یہ جو sp3 hybridized orbital ہوں گے پھر یہ orbital کیا کریں گے دیکھیں یہ اس کو electron pair donate کر سکتا ہے اور یہ sigma bond کا formation ہوگا یہ اس کے ساتھ sigma bond کا formation کرے گا یہ دوسرے hydrogen کے 1 s کے ساتھ sigma bond کا formation کرے گا اور یہ چوتھے hydrogen کے ساتھ sigma bond کا formation کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دیرار formation of 4 sigma bonds تو کتنے orbital participate کریں گے 4 1 s ہوگا 3 b orbital participate ہائپ ڈیجیشن میں تو geometry دیکھیں sp3 hybridization تو geometry کیسی ہوگی geometry اس کی ہوگی tetrahedral تو دیکھیں یہ nitrogen ہے اب آپ دیکھیں جو ایک positive species ہے اس کے ساتھ یہ coordinate bond بنا رہا ہے باقی سب میں simple کیا بنا رہا ہے sigma bond تو یہ coordinate bond ہو گیا H plus کے ساتھ پھر H کے ساتھ simple sigma bond کا formation کر رہا ہے یہ tetrahedral geometry ہے ایک sigma bond 2 sigma bond 3 sigma bond 4 sigma bond اس طریقے سے geometry کیسی ہوگی tetrahedral تو یہ bonding کا طریقہ ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر ہم easily hybridization بتا سکتے ہیں اس طریقے سے اگر ہم جسٹ دیکھیں تو اس کے جسٹ میں ہم دیکھیں گے کی ہم نے کیا پڑا اس میں ہم نے پڑا کہ یہ جہاں پر ions کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں hybridization ہم کیسے دیکھیں تو کیسے دیکھتے ہے اگر negative charge کس پر چلا جاتا ہے Electro negative atom کے اوپر Electro negative atom یہاں پر کون ہے Oxygen تو پھر ہم دیکھتے سراؤنڈ atom میں کتنے unpaired electron ہیں اور central atom میں کتنے ہیں یہ دونوں unpaired electron براؤور ہونے چاہیئے جس سے easily bonding بن سکتی ہے then we have to check about the pi bond کون کون سے pi bond بن رہے ہے وہ orbital ہمیں central جو positive charge ہوگا وہ کہاں جائے گا elektropositive atom کے پاس جائے گا اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے پھر ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ electron جو unpaired electron ہے وہ central atom کے اور surrounding atom کے براؤور ہونے چاہیے اور اگر کوئی orbital خالی ہے تو وہاں پر coordinate bond بن سکتا ہے then we will count the sigma bonds and we can easily evaluate the hybridization in the central atom اس طریقے سے آپ دیکھئے یہ جو ہے hybridization کتنا easy ہو جاتا ہے so this is all about the hybridization in the multiple bonded molecules okay in the next lecture we will start the vesper theory یہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس طریقے کے molecules لیے تھے جہاں پر سارے کیا ہو رہے تھے ابھی تک جتنا بھی آپ نے hybridization پڑھا ہے وہاں پر سب جگہ آپ نے دیکھا central atom میں کوئی پر بھی کوئی ایسا electron pair نہیں تھا جو کی bonding میں participate نہ کر رہا ہو bonding میں participate کر رہا تھا تو اور کہیں پر بھی آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو ایک electron pair سارے کے سارے کیا تھے ایسے تھے جو bonding میں participate کر رہے تھے کوئی بھی lone pair of electron آپ کو یہاں پر اس طریقے کا نہیں دکھائی دیا جو کی bonding میں participate نہ کر رہا ہو تو اس کے بعد جب ہم hybridization کو clear کریں گے then we will study the vesper theory جہاں پر آپ different طریقے کا concept دیکھیں جو ہمیں بتاتی ہے کی کیسے ہم ایسے covalently bonded molecules کا structure بتا کرتے ہیں جہاں پر lone pair of electrons آ جاتے ہیں so thank you very much